اسلام علیکم ویورز فائم سٹار سپورٹس کے ذات میں ہوں منہا چموسوی ناظرین سندھ میں اٹھارویں سندھ گیمز کا آغاز ہو چکا ہے بہت عرصے بعد تقریباً چار یا پانچ سال کے گیٹ کے بعد گیمز شروع ہوئے ہیں جس میں پورے سندھ سے سپورٹس مینز این وومنز اپنی مہارت کا یہاں اظہار کریں گے اور اس کی بڑی ضرورت ہے ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے کہ ملک میں کھیلوں کو فروق دیا جائے تو یہ ایک واحد ذریعہ تھا سندھ سپورٹس گیمز سندھ گیمز اور دیر آیت درست آیت ویورز ہمارے ساتھ نیشنل اتلیٹس موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے اس وقت ایک مینجر ہے اور سیکنڈ اور ٹائم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گیمز کا آغاز ہوا ہے یہ باکی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہی عرصے کے بعد سندھ گیمز ہوئی ہے اور یہ آپ کو بھی پتہ چلے گا ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اوگ نائز کیا ہے سندھ گیمز کو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کریں اور یہ جو ایوینڈ ہے ایک یادگار ایوینڈ بنائے ہم بھی کھیل چکے ہیں سندھ گیمز لیکن یہ ایوینڈ 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 سب سے پہلے تو بہت زیادہ خوش ہیں ہم لوگ کیونکہ آٹھ سال کے بعد اور بہت اچھا اگنائز کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پلیئر کو چانس ملے کھیلنے کے لیے کہ وہ کچھ کر سکیں تو میرے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان سب کے لیے بیسٹ آف لکھ اچھا پر فارم کریں انشاءاللہ آپ نیشنل ایتلیٹ رہی ہے تو کیسی پر فرمس آپ کی ذاتی پر فرمس کیسی رہی ہے میری ذاتی پر فرمس بہت اچھی ہے میں ماشرلہ سے ابھی چار سال پہلے جو کوئی شاور میں گیمز ہے تو وہاں کھیلنے گئی تھی اور کوئٹا گئی تھی کھیلنے کے لیے اب جب نیشنل کے ہم تیاری کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ مہین میں ہے انشاءاللہ اس کی میری تیار ہے انہیں کہ میں خود نہیں کھیلنی ہوں میں کوج بن گئی لیکن میں نے بچوں کو چانس اپنا دیا کہ یہ بچے جی جائیں کیونکہ ہم تو کھیلتے ہی رہتے ہیں ہم تو نیشنل ایتلیٹ ہیں تو ہم لوگ کھیل جاتے ہیں تو میں نے اپنے ایوینڈ بچوں کو دیا ہے کراچی ٹیم کو کہ آپ لو کھیلیں تو انشاءاللہ بہت اچھی پرفارمیس آئی گی آپ دیکھیں بہت سکر آپ سب کے لیے آپ کی ٹیم کے لیے بہت سکر آپ کے لیے بہت سکر آپ کی ٹیم کے لیے تینکی سوما ہے سوما ہے ہمارے ساتھ اکسا موجود ہیں یہ خاص ریجن سے ہیں بہرحال آپ کا اٹھنم بہت اچھا تھا تو پرابلم کیا ویسے اصل میں وہ جب جیسے ہمو مجھے مجھل تھا جو جیسے ہوں بہت سمی فائنل بہت آپ نے بتا ہے آپ مہرید ہیں ہوں میں ایک چھوٹا بچے ہیں یہ تو اپریشیٹ کنا چاہیے آپ نے پھر بھی پارٹسپیٹ کیا ہے خاص کے ایتلیت کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کیا ماریج لائف کے ساتھ اور پیٹس کے بڑا مسئلہ کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں ہم اس پر سمیدی میں بھڑے ہیں اور اس پر جیم میں موسیق صور پہ اس پورٹس کے لئے تو یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے ڈائیٹ پر نظر رکھنی چاہیے ایسی چیزیں پھر یہ رسہ کیسے کھچو گے اتنے وزن کے ساتھ انشاء رکھیج چاہے گا ایسا فائدہ ہوتا ہے رسہ کے ساتھ میں وزن کے ساتھ ٹھیک ہے سموٹی ہے اس لئے ایسی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جاہاں رہے ہیں اچھا آپ کیا کرتی ہو آپ اتلیٹو ٹھیک ہے کیا رکارٹ میں کیا ہے کتنے ایونٹس کو ون کیا آپ نے میں نے لارکانہ میں جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں میں فرسٹ آتی ہوں فرسٹ آتی ہوں لیکن میں کراچی میں کیا چیزیں فرسٹ میں آپ پر پیار ہوئی ہیں یا اسے پہلے بھی آئی ہیں نا پرسٹ 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 کسا ایکسپیرینس رہا آپ بہت اچھا بہت اچھا رہا پڑتے بھی ہو سارے دن کھلتے رہتے ہیں نو کڑتے ہیں بیسٹ آف لگ بھئی دونوں کے لئے تینکیو سار موسیقی 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 بیان دونوں کے لئے موسیقی 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 اورہاں سے آئے سر یہ گورورمنٹ کا بالٹھ ہے جوروہمنٹ تی اے عالوی ڈسٹرک ساؤتھ بینڈ ہے جوڑ پرائمری سکول کا بینڈ ہے اور یہ بینڈ پر فارم کرنے ہی اپ دو جی بینڈ پرفارم کرنے آئے ہیں ساری چیزیں ہیں ابھی اس کی اوپننگ سہرے میں نے یہ بینڈ پرفارم کرے گا تو کوئی سپیشل تھیم پر پرفارم کرتے ہیں یا جنرل اینڈھم پرفارم کریں گے جی بے پاکستان پرفارم کرتے ہیں مارٹس بجاتے ہیں میں آپ کو کچھ مارٹس بجاتے ہیں میں بجاتے ہیں مارٹس بجاتے ہیں یہ کراچی ہیروز کے کچھ اتلیٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگ شکلوں سے تو کراچی کی نہیں لگ رہے ہیں بس یہ تو آپ کی محبت ہے الحمدللہ کراچی کی ہمارے علمدلہ اچھی ٹیم ہے اور سارے علمدلہ سٹرانگ سے سٹرانگ پلیئر ہے اپنا وقت دینے والے پلیئر سے اور ایک دوسرے کے اندر رسپیکٹ سے ہمارے ہیں ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کا خیال لگنے والوں میں سے بہت اچھی بات ہے یہ ہی ہونا چاہیے یہ سپورٹ سپیڈ یہ ہی ہونا چاہیے کیا کرتے ہیں ویسے کس کٹیگری کے ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں پرسٹیر کا سٹوڈنٹ ہوں میں پیسجرز کاللج میں پریمیٹیکل میں انشاءاللہ آفر کمٹیٹنگ دیس سو ایویلو جائنے فر ایم بی بی ایس انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو کٹ پہنا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاو یہ جرسی شوخیہ دور پہ پینا دیا گیا ہے یہ ہماری سینئر کی طرف سے جیسا گفت ہے اسے گفت ہے آپ یہ کیسے گفت ہے پلیئرٹس کی طرف سے گفت ہے ہم دراصل ٹکو فور کو کیا گیتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم نے تکرین مور دن ٹو ویکس ہم کیمپ لگا تھا ہمارے ٹکو فور کے اندر اور بڑی ہارڈ ہماری ماشاءاللہ ٹریننگ ہوئی ہے لیکن آپ اس کے لئے فٹن نہیں ہے یہ دو ہے بھے نہیں 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 دیکھیں ہر وزن پہ ہر جگہ پر ایک نا ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر فٹنس کی بات ہوئی تو پھر اگر دکھایا ہے تو پھر اگر دکھایا ہے نہیں 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 بھائی تکری ون تکری ون ماشاءاللہ اللہ کے شکر ہے ہر کو یہ اپنی فٹنس پہ آتا اور میرٹ پہ آن پہ کوئی ہوتا ہے ان کو کھاں کھڑا کریں گے ان کو کھڑا کریں گے تھرڈ پوزیشن ہے میری سیکنڈ پوزیشن ہے میری سیکنڈ پوزیشن ہے میری سیکنڈ پوزیشن ہے جی بلکل ویسے یہ آفٹر لانگ ٹائم آٹھ سال کے بعد ایونٹ ہو رہا ہے بلکل ایسی بات ہے سپورٹس لورز کے لیے خوشاہین بات ہے بلکل ایسی بات ہے بلکل ہماری جو ٹیم ہے ہم سب آلموسٹ نیشنل بھی کھیل کر رہا ہے جیسن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہماری جو ٹیم ہے توں آل موشت کراچی کی موردنا ایٹ ٹو ٹین پلیئرز نیشنل لیویل پر ٹچ کر کے آئے ہیں شہلہ بی بسٹ اوف لکل اور آپ تو ہمارے کراچی کے ہیروز ہیں تو آپ کے لئے ڈبل بیسٹ شریشس آپ کے لئے اوکی آل میٹنگ ترینے اللہ کی بات ہے اس وقت بڑی خفیہ میٹنگ چل لی ہے سکھر ریجن کے اور آپ پاس کی میٹنگ میں یہ کیا ریسائیڈ ہو رہا ہے کیا خفیہ میٹنگ ہو گئی یہ بتا سکتے ہیں کل کی تیاری چل رہی ہے تیاری ہو رہی ہے تو کس کس کیٹیگری میں سر آپ آفیشل لگ رہے ہیں میں مینجر ہوں ٹک آف آر ٹیم کا سر آج افتتہائی تقریب ہے سندھ گیمز کی اور یہ رونک آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک میلہ لگا ہوا ہے یہ ذرا ٹک آفور کو اردو میں کیا کہتے ہیں ذرا سمجھا یہ رسہ کشی جی جی رسہ کشی یہ رسہ کشی کے لیے تو آپ نے بڑے کمزور کمزور نہیں ہے ہمارے آگیا یہ دیفرنٹ لیئرز ہیں یہ ہمارے رسہ کشی کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ اچھا مکھن کے پلے میں یہ بظاہر کمزور لگ رہے ہیں اندر سے مضبوط ہیں اچھا مکھنے بھی ہمارے سندھ کالیج گی مہی تو ہماری ماشاءاللہ رسہ کشی کے ٹیم نے اس پر پہلی پوزیشن آزل کی ہمارے سکھر ریجن میں ہم نے کوشش کی بیڈٹ پر سیلیکشن ہو اور ہم وہ وینر ٹیم کے کچھ کلاڑی اور کچھ گھوٹکی کے پلے جو میکس کر کے ہمیں خیرپور کے سنے پلے رہے ہیں گھوٹکی کے پورے ریجن سے ہم نے پلے لی ہیں ابھی تو کیونکہ اوراللہ پورے سن سے ٹیمیں آئی نہیں ہیں تو بڑا ٹف ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ وکٹی سٹینڈ پر پہنچیں گے امید ہے ہمیں بلکل تیاری کے ساتھ ہیں ہم نے درفتوں میں رسہ باندھ کے ان کو کچھوایا ہے پھر پرکٹس کیے جوڑے موڑے ہل کو نکائے اپنے کے سارے پرکٹس کروا دی ہے آپ نے کہ ان کے سارے پرکٹس ہے کہ دیکھنے والوں کو ایک اچھا کھیل دیکھنے کو ملے اسلام علیکو جنرے تو کیسے ہیں آپ جنرے بھائی ہے آپ نے چاہتے ہیں چھے سال کے بعد آٹھ سال کے بعد دو سال اور آپ نے کم کر دی ہے دو سال کے بعد مجھے بہت خوشی ہے اور بہت مبارک بات گورنمنٹ سندھ کو سپورٹس دپارٹمنٹ سندھ کو کہ آٹھ سال بعد دوبارہ ریوائیول ہوا ہے اور میں امید رکھتا ہوں آنے والے اپرانوں سے کہ وہ اس میں اب کنٹیلیوتی رکھیں گے کیونکہ یہ کھلاڑی کا حق ہے جو ہر سال ہونا چاہیے بجٹیڈ ایوینٹ پہ سندھ گورنمنٹ کا اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہر سال کیا پرابلمز کیا تھی کہ اتنے لمبے عرصے میں اسپورٹس کے اہم شعب کو نظر انداز کرتا ہے میں عادتاً از ان انسان پرابلمز نہیں دیکھتا میں پرابلمز کو حل کرنے میں بلیف رکھتا ہوں کون کونزی پرابلمز کو حل کیا جو آپ کے سامنے سندھ گیمز ہو رہا ہے آٹھ سال کے بعد دیسی پرابلم کو حل کر دیا جب آٹھ اور دس سال کے وقفے سے کوئی اتنا بڑا میگا ایوینٹ ہوگا تو ظاہر کرانے والوں کو بھی عادت چلی جاتی ہے اسی لئے اس کو ریگلر ہونا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اسی بات پر خوش ہونا چاہیے کہ دس سال کے بعد سندھ گیم ہو گیا جتنی غلطیاں ہیں کوتائیاں ہوں گی لیکن خوش قبری آج کی کم سے کم سب کو ابزورپ کرنی چاہیے اب انشاءاللہ بیچ پر گیپ تو نہیں آئے گا میں تو گھر جانے والا ہوں دو چار دن بعد اس کو آپ فولو کیا کیا آپ کے تعلقات اچھے ہیں جی انشاءاللہ لحمدللہ کوشش کریں گے کہ وہ اگلے سال دھو یہاں فوٹوگرافی ہو رہی ہے ہم چاہتے کہ ویڈیو گرافی ہو جائے لڑکانہ ڈیویزن ٹھیک ہے جی لڑکانہ سے آپ لوگ آئے ہیں اور مقابلہ بہتا ہے جناب کہ وہاں بھی مقابلہ کرکے تف مقابلہ کرکے جیت کیا ہے آپ پر انشاءاللہ تو کتنے میڈلز لے کے جائیں گے انشاءاللہ سارے میڈلز آپ لوگ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو کچھ کراچی والوں کے لیے بھی چھوڑ دویا اے ہوا۔ اوکے جی آپ نے کسی سفر ریکیارڈ میں آیا بھئی حسان جکورٹ جکورٹ لارکانے جلی کے انہیں تعلیٰوا ریزنل جلی تک کیا ایسے ریجن نے ایک سیتا ہوئی۔ اور ایسے ریجن نے ایک سیتا ہوئی۔ یہ تراچی میں آکر یہ سندھ گیمز کے اندر اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کریں اور زیادہ سے زیادہ محلن سکن کریں ابھی ہم لارکانہ میں موجود تھے اب یہاں سے ہم سکھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جنب یہ آپ کے ٹی ممبرز ہوں Где آپ کی پSechioز ہو کرینے کینے کی تیٹیش seen کیوری ہوں کا پر خوشگ میں آپ کی تک سانسی کی keenی اندفع قرارائی سے اب اکر کشکم ہو رہا ہے وہ آپ نے اس کے لائے زندگی سوارا ناونایا ہے میں آپ کی tätä اس کے لائے بہت پیش کریں چھے سال کے بعد آپ سب گیادر ہوئے ہیں جب چھے سال پہلے آپ لوگ آئے تھے اور آپ اپنے نیو ٹا ہے ہماری تہاری بہت اچھی ہے کہ کتنے آپ کی کئی که پر فارم کریں گے بچے آپ کی اینکے ہیں ڈی رنگ بالکے ٹیم ہے گل سینڈ وائز ڈی کر بارہ بارہ دس ڈیئر ڈو افشیل ڈڈکے ساتھ ہیں ڈس ڈو افیشل ڈ افیشل ڈال کے ساتھ تو تقریباً ہر پانچ سال کے بعد ایسے تو ہر سال ہونا چاہیے ہر سال ایکشری یہ ہر سال ہی کا ایونٹ ہے اور اب پھر سائی جنید شاہ صاحب جوہے وہ اسپورٹ کے گارما ان کے سر پر آیا ہے اور ہم خوشحام دید کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کے آنے کے بعد سندھ گیم جوہے وہ یہاں کرائے گئے تو چلیں جی بھی آپ لوگ کی تیاری کیسی ہے کتنے ملنز آپ ون کریں گے آسے بھائی بائیز ہم تو چاہیں گے انشاءاللہ سارے مڈل لے کریں سارے آپ لے جائیں کچھ بھی نہیں چھوڑیں ہاں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے مطلب وہ نصیب کی بازی ہے اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی تیاری وغیرہ کر کے ہیں اور کون سے کون سے پھلیا رہے ہیں اور کتنا ہمیں دم ہے تو ہوتا 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 ہے یہی میسیج ہوگا کہ ہم ساری ٹیموں کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں کیونکہ ساری ہمارے سندھ کی ہیں کوئی سندھ سے باہر کی نہیں ہے اور اچھا پرفارم کریں سارے میڈل انشاءاللہ سکھر کو ہی ملیں گے انشاءاللہ جی ہم سکھر سے لڑکانے سے سکھر پہنچے تھے اور اب سکھر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا ٹریک کیا ہے کسی کو نہیں دیجئے گا یہ فلیگ بہت مشکل سے ملتا ہے جہاں نہیں بلکل بھی نہیں ہاں جی کیا حالیں ہیں اللہ کا کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایکسائٹیڈ ہیں پانچھے سال کے بعد ہو رہا ہے یہ وینڈ بلکل کیسی تیاری ہے کراچی کی بہتری ہیں انشاءاللہ کراچی میں ہیں اور کراچی کے ہی گراؤنڈ سے ہم انشاءاللہ ہم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ساری ٹیم ہی آئی ہے ہم سے ہماری گیس رہی ہے ساری تو مہنج جو زیادہ کرے گا انشاءاللہ ہماری نائس کہ اگر آپ کے گراؤنڈ لیول پر ایتھلیٹس کو ایسے مقابلے ملتے ہیں تو آپ کے نیشنل لیول پر ایتھلیٹس نکلتے ہیں اور اگر نیشنل لیول پر ایتھلیٹس نکلیں گے تو وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے ایسے مقابلے مناقیت ہونے چاہیے ینگ پریئرز کو بہت ضرورت ہوتی ہے جب ان کو کمپیٹیٹیو ماحول ملتا ہے تو وہ آگے جاکے اور زیادہ اچھا بھی ایف کرتے ہیں لیکن جب آپ کو انٹر ریجنل ہے یہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے یہ انٹر ریجنل جب ڈیوانڈ لیول سے آپ کا سپورٹس مین انٹر ریجنل کھیلنے جاتا ہے تو اس کے اندر جو کنفیڈنس بوس ہوتا ہے وہ کسی اولی لیول کا ہوتا ہے دیر آئیت درست آئیت ایک پیڑڈ تو گزر گیا لیکن یہ گیم تو ہوتے ہیں سوبے کے جن سے بچوں کو اپرچنیٹی ملتی ہے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور جس میں ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تواتر سے ہوتی رہے گی اس ان گورمنٹ ہمیشہ اس کو کراتے رہیں گے اس سے ہمارے سندھ کے جو بچے ہیں ان کو موقع ملے گا اپنے جوہر دکھانے کا اور وہ اپنے شہروں کا اپنے خوبے کا اور اسمور کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے اور ایک میسیج جائے گا سوفٹ میسیج جا رہا ہے دنیا میں کہ پاکستان ایک پرمد ملک ہے یہاں لوگ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں اور آزادانہ ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ میرپور خاص کی ٹیم اور یہ ٹریک پر پہنچ چکے ہیں اور فلیک مارچ ہو گا بھی ٹھیک ہے تو کتنے ایٹلیٹ سے آپ کے میرپور خاص ریویجن سے اچھے آئیڈیا ہمارے کافی سارے ہیں آئیڈیا تو نہیں لگا سکتے آپ آئیڈیا لگائے بھی نہیں تو آپ خود آفیشل ہیں یا پلیئر ہیں میں ایزا آفیشل ہوں بولی بار آپ خود آفیشل نہیں آپ دونوں میں آپ خود آفیشل نہیں کیا آپ دونوں میں آپ کیا 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 آپ کی ہمارے اور کیسے کرتے ہیں آپ لوگ ٹرائل ہوتے ہیں مقاعدہ اپن یا پھر اسکول کوالیس جو آنا چاہے شہر میں پرخواست ہے تو سب سب کی ٹرائل ہوتے ہیں سفارش بھی چلتی ہے نہیں سفارش تو نہیں چلتی ہے خیر ابھی آپ لڑکوں کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا سفارشی کتنے ہیں اور ٹیلنڈ بھی کتنے آئے میں ٹیلنڈ پہ انشاءاللہ ہمارے 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 جو سائکلس کے ہیں وہ سب ٹیلنڈ جی جناب جی آپ کا خوبصورت نام سوہانا سوہانا دیکھیں نام بھی سوہانا آپ کیا ہیں ایتھلیٹ ہے ٹھیک ہے تو پیکٹیس فٹیس سب بہتر ہیں تو پہلے آپ اپنے انٹیریر میں پروفارم کر چکی ہیں تو کوئی ریکارڈ شکارڈ چیمپین شیمپین بھی رہی ہیں میکنے پروفارم کر دیکھیں گی کھلیٹ ہے پہلیٹ ہے پہلیٹ ہے پڑیٹ ہے پہلیٹ ہے کہ کیسا لگ رہا ہے پورے سندھ سے آئے میں ہیں پہ اتھلیٹ سے تھے امکے ساتھ اچھا لگ رہا ہے مقابلہ ٹف ہے فیٹنس کے لئے ایتھلیٹ کو کیا کیا ڈائیٹ لینا پڑتا ہے پلان کیا گھتے ہیں ڈائیٹ پلان پڑتے ہیں اچھی 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 مدھا فورٹ سوہگی رہا کھانے پڑتے ہیں مثلا مکھئی روٹی، ساگ، مکھن، لسی، گڑھوالی چاہی، دیسی ککڑ؟ آپ کیا لیتے ہیں؟ میں بریانی کھا کے آپ رننگ کر لیں گے؟ نہیں کیا نام ہے آپ کا؟ سونیا سوحانا اینڈ سونیا میرے پور خاص کو رپریزنٹ کر رہی ہیں تو آپ کیا؟ ایسی کھلیسٹ ہیں؟ کس کیڑی گری میں؟ آپ ایسیل ہیں؟ آپ ایسیل ہیں؟ کس کیڑی گری میں؟ ایسے بھوالس ماردار جیسے کھلتے ہیں؟ ہاں آپ لکبی رہی ہیں ماردار والی ہیں؟ ملے میں لڑتی ہیں؟ نہیں دیکھ لیا؟ میں پلوچ آسٹا جیسے اچھے پلوچ ہیں پلوچ ہیں اسے پلوچ ہوتے تو بڑے جاندار ہیں اور ماردار والے کتنے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم آپ تو مجھے مینجر لگ رہی ہیں نہیں نہیں بیس بول کی ٹیم بیس بول کی ٹیم پلیئر ہیں آپ ٹھیک ہے تو بہت عرصے بعد رونک لگی ہے اور یہ ہر سال ہونی چاہیے لیکن انفورچنٹلی یہ پانچ سال کے بعد ہو رہی ہے تو دومیسٹک لیول پہ آپ کے اپنے ریجن میں سالہ سال ہوتی ہے ایکٹیویٹیز یا ادھر بھی ایسا ہی ہے لیکن وہاں پہ گیم ہوتے رہنے بگر یہ ہے کہ پورا سن ساتھ اکھٹا ہونا چاہیے اور ہر سال ہونا چاہیے تاکہ نہ کونفیٹنس بھی بڑے بچوں کا اور بچے فیزیکل ایکٹیو پہ رہیں فیزیکل ایکٹیو بھی ضروری ہوتا ہے فیزیکل ایکٹیو رہنے کے لیے کیا ڈائیٹ ہونی چاہیے ڈائیٹ ہونی چاہیے ڈائیٹ ہونی چاہیے ڈائیٹ اچھی لینے چاہیے ڈائیٹ اچھی لینے چاہیے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کی ہے آپ کی نام غزالہ غزالہ صاحب آپ میں اوفیشل ہیں تو کتنے بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ ماشاء اللہ کافی بچے ہیں چھے بچے آئیں ہیں بچے آ رہے ہیں تو سلیکشن کیسے کی اتنے سارے بچوں کی آپ لوگوں نے اپن میریٹ پہ ہی ہے سارا نہیں میریٹ پہ ہے اور یہ بچے الگ الگ ساروں نے ان کو ٹرینٹ کیا ہے جی الگ الگ جگہوں پہ ہوں ہیں اس میں سے سلیکشن کیا گیا ہے ایسی یہ باقی ٹیموں کی نزبت بڑے نازوک نازوک سے بچے ہیں اندر سے اندر سے سٹرونگ ہیں دلچسپی چیز بچوں میں ہوتی ہی نا وہ کھیل کے دکھاتے ہیں جی جی آج آو بھئی یہ نازوک سوی بچی کچھ کھاتی پیتی ہو جی کھاتی کیا کھاتی ہو سیم پراتھا اندا پراتھا کھانے والی یہ سہت تو نہیں ہوتی ہے اندا پراتھا کھانے والی کیسے ہوتی ہے اندر سے سٹرونگ اندر سے سٹرونگ ہونا چاہیے تو آپ کس کیٹگری کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور آپ ہینڈبل ہینڈبل آپ بلوچ لگ رہی ہیں مجھے نئی سندھی اور آپ سندھی ہیں تو آپ بھی سندھی آئے ہو موسیقی 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 سندھی اور آپ ڈرنگ بول ہمارسان بعد ارسل کے بعد یہ سارا میلا سجا ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پارٹسپیٹ کیا ہے کبھی لائف میں سنگیم سنگیم نہیں نہیں سنگیم 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 ایسے انٹرویسٹی بغیرہ ہم لوگوں نے کھیلی اچھا کہ اس لیکشن کیسے ہوتی آپ لوگ کے تیموں کی سلیکشن آپ پر ہوتی ہے شبیرہ ہمیں پیرا میں آپ بلایا جاتے اور لکے آیا جاتے میں سکول اور کالوجیز کی طرف سے تیرمی ہیں اچھا آپنے ہوئے ہوتے ہیں تو کل بھی آسکتا ہے اس میں اور جو ظاہر سے بات ہے سب اپنے سکلز دکھاتے ہیں اپنا گیم شو کرتے ہیں جو بھی سب سے بیسٹ ہو تھے تو آپ کو میسیج دینا چاہے ہیں جائیں کریں اجیدہیں وہ آگے بڑے ہیں یہ وقت ہے اپنے ٹائلنٹ دکھانے کا ورنہ وقت بزر جائے گا آپ رہ جائیں گے در بہت زیادہ مطلب اب جا کے ہیں نا یہ اویننس ہونے لگے کہ لڑکیاں جو ہے وہ اس چیز میں اس چیز میں اس پیشلی کارٹس پر کرنے لگے اور ان کے چیز میں بہرک سے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ واقعی ایک بڑی اجیب پینت ہے اور اس چیز پر واقعی کام کرنا چاہیے ہوتے بھی رہنا چاہیے شہر نوی تینکیو ویری مچ منس اگین اور آج کے اس ایونڈ میں ہم نے سندھ کے تمام ریجنز کو ڈسکس کیا اور ہر ریجن کے پلائٹس کے ساتھ جا کر ہم نے چٹ چٹ کی اور گفتو کی اور بلکل اچھی بات کی داستواری بچی نے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہم بواقع سب کوئی اقصام ملنے چاہیے تاکہ اپنے اندر کے ٹالنٹ وہ ظاہر کر سکیں آج کر اتنا ہی اللہ نگے بات